اسلام علیکم ہاں ور یو آل ویلکم ٹو می چینل ونس اگین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیمہ بھرے کریلے کی ریسپی بہت ہی ایزی وے میں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں چاہیے اچھا یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کلو کریلے اور ان کریلوں کو میں نے واش کر کے اس میں عملی اور نمک لگا کے آدھی گھنٹی کے لیے رکھ دیا تھا اور پھر اس کو اگین میں نے واش کر لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں لے رہی ہوں ہاف کپ مسٹرڈ آئل آپ اس میں کوکنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں کریلوں کو فرائی کروں گی ون بائی ون اور بہت زیادہ جو ہے آپ نے ہائی فلیم پہ اس کو فرائی نہیں کرنا میڈیم فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے اراؤنڈ چار سے پانچ منٹ اور اس ٹائم میں آپ کے کریلے جو ہیں بہت اچھے سے پروپرلی جو ہے وہ فرائی ہو جائیں گے بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کے کریلے کروے ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ ایسا کریں کہ جب آپ کریلوں کو چھل کر اور ان کا بیج نکال دیں تو اس میں ون ٹیبل سپون املی اور ون ٹی سپون نمک لگا کے اچھے طریقے سے رکھ دیں ایک گھنٹے بعد واش کر کے اس کا ایکسس پانی نکال دیں تو اس طریقے سے آپ کے کریلے جو ہیں وہ بلکل بھی کروے نہیں بنیں گے اچھا اب اسی آئل میں میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں دو عدد بڑے سائز کی پیاز جس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا تھا اور اسے ہم فرائی کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے بہت زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سا اس میں کلر آ جائے تو پھر میں اس میں ایٹ کروں گی ون این آ ہاف ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ اور جنجر گارلک پیسٹ کو بھی آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے جو ہے فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا کچھاپن جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی کیمہ اچھا یہ کیمہ جو ہے وہ میرے پاس ہے مشین کا تو یہاں پہ میں نے کیمہ ایٹ کر دیا ہے اچھا اس کیمہ کو میں نے ابھی فریزر سے نکالا تھا تو یہ پوری طرح ڈی فروسٹ تو نہیں ہوا لیکن یہ اس بنائی کے دوران بہت اچھے سے جو ہے نا وہ ڈی فروسٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم کریں گے کیمہ کی بنائی بہت اچھے طریقے سے یہاں تک کہ کیمہ کا جو کلر ہے وہ بلکل چینج ہو جائے اچھا کیمہ جو ہے میرے پاس اس کا ویٹ تھا 500 گرامز اور کریلے بھی میرے پاس آدھا کلو ہیں یعنی دونوں کی کونٹیٹی سیم ہے اب یہاں پہ میں ایٹ کرنے جاری ہوں ایک ادد بیک سائز ٹومیٹو جس کو میں نے فائنلی چاپ کیا تھا اچھا ٹومیٹر ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کریں گے بہت اچھے سے مکس اور تھوڑا سا اس کو اگر آپ کور کر کے پکا لیں تو زیادہ اچھا ہے تاکہ یہ ٹومیٹر جو ہے وہ بھی گل جائیں اور ان کا جو پانی ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائیں اس کے بعد ہم آتے ہیں مسالوں کی طرف تو مسالے میں کون کون سے مسالے جائیں گے ون ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ون ٹی سپون کورینڈر پاودر ون ٹی سپون سالٹ اور اس کے ساتھ ون ٹی سپون زیرا پاودر ہے اور ون ٹی سپون ہی کشمیری لال مرچ کا پاودر ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹومیٹر جو ہے وہ بھی ٹینڈر ہو گئے ہیں اور اب ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے یہ سارے مسالے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے تھے اور اس سٹیج پہ آ کے ہم اس کو بہت اچھے سے جو ہے وہ بھون لیں گے اتنا بھونیں گے کہ مسالے جو ہے وہ ان کا کچھا پن جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور کیمہ جو ہے وہ گل جائے تین سے چار منٹ اس کو بھوننے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے اس کو کور کر کے بہت ہی لو فلیم پہ پکائیں گے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا بلکل کوٹر کپ جو ہے وہ وارٹر بھی ایڈ کر سکتی ہیں تاکہ کیمہ آپ کا گل جائے اچھے طریقے سے اور میں نے اس کو دیکھیں کور کر دیا تھا اب میں نے اس کا جو ہے دھکن ہٹا دیا ہے کیمہ جو ہے وہ گل چکا ہے اور مسالے بھی جو ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے مکس ہو گئے ہیں اب یہاں پہ میں ایک دو مسالے اور ایڈ کروں گی تو یہاں پہ میں نے ڈالی ہے 1.5 ٹی سپون کرش ریڈ چلیز اور 1 ٹی سپون اس میں میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ اچھا یہ دو مسالے ڈالنے کے بعد بھی آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو اور سب سے لاسٹ میں میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون کلونجی یہ میں لازمی ایڈ کرتی ہوں اگر آپ چاہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں اور کلونجی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے کیا ہے مکس اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ڈرائے کیمہ جو ہے وہ ہمیں ریکوائرڈ ہے اور لاسٹ میں میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہرا دھنیا باری کٹا ہوا اس کو کر لوں گی اچھے سے مکس اور اس کے بعد جناب باری آتی ہے فلنگ کی تو ہم کریلوں میں جو ہے وہ کیمہ فل کریں گے تو یہاں میں ایک کریلے میں جو ہے وہ آپ کو فلنگ کر کے دکھاؤں گی اور سارے کریلوں کو میں اس طرح سے فل کروں گی اور اس کے بعد ہم اس کو یا تو آپ دھاگے سے باندھ سکتے ہیں یا آج کل لوگ ٹوٹ پک کا یوز کرتے ہیں تو جیسا آپ چاہیں کر سکتے ہیں لیکن ٹوٹ پک کا جو ویوز ہے وہ بہت زیادہ ریلائیبل نہیں ہے کیونکہ وہ جب مسالے میں جاتا ہے یہ کریلہ تو وہ اکثر جو ہے وہ نکل جاتا ہے یا کھل جاتا ہے تو میں پریفر کرتی ہوں کہ اسے دھاگے سے ہی باندھا جائے اور ٹوٹ پک میں نے ایک میں آپ کو لگا کے دکھا دیا ہے کہ اس طرح سے یوز ہوگا اور باقی کو میں دھاگے سے باندھ لوں گی یہ دیکھیں یہ اس سائز کا ہوتا ہے ٹوٹ پک اور آپ اسے دو بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی ایک اس سائٹ پہ اور ایک اس سائٹ پہ یا سینٹر میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بلکل اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہاں میں نے ایک میں ٹوٹ پک لگا دیا ہے باقی جو ہے کریلے میں دھاگے سے باندھوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اس کا نیکس سٹیپ جی جناب تو کریلے ریڈی ہو گئے ہیں اور اب جو ہمارا کیمہ بچ چکا ہے کڑھائی میں اب ہم جائیں گے اس کی طرف اور اس کو کریں گے اس میں تھوڑا سا ہم پانی آٹ کریں گے تھوڑا سا یہاں پہ میں نے پانی آٹ کیا ہے تقریباً ہاف کپ اور اس کو میں تھوڑا سا بوائل آنے دوں گی بوائل آنے تک پکاؤں گی اس کے بعد میں اس میں آٹ کروں گی کریلے اوپر سے کروں گی اس کو گارنش ہرہ دھنیا اور ہری مرچوں سے اور لیمو کا رس آپ ڈال سکتے ہیں اوپر اس کے بعد آپ چاہے تو اس میں گریوی رکھیں چاہے تو اس کو ڈرائی کر لیں تو میں تھوڑی سی اس میں گریوی رہنے دوں گی کیونکہ مجھے اچھی لگتی ہے تو یہ تھی آج کی ریسپی اور ٹرائے ضرور کریے گا مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا مزید کوئی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا اور پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری نئے آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملوں گے آپ سے جبتے کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ